بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ہمارے دونوں سکھ شاہ منتری یہاں بیٹھی ہوئی ہماری سکھ شاہ منتری بہن مینہ سنگھ مانڈبے جی بھائی اندر سنگھ پرمار جی برچولی ہم سے جڑے ہوئے آدرنی منچ اور میرے پیئے سکھ شک بہنوں اور بھائیوں سب سے پہلے میں آپ سب کو ہارڈک سبح کامنائے دیتا ہوں آپ کو بدھائی دیتا ہوں آپ نو نیوکت سکھ شک ہے اور آج میں نے آکے آپ پہ پھولوں کی برسہ کر کے آپ کا سواگت کیا آپ کا وندن کیا آپ کا افینندن کیا سب تک پھول نہیں پہنچے ہوں گے لیکن بھاؤ یہی کرنا کہ میں نے سب کے اوپر پسپوں کی برسہ کی ہے اور یہ میں نے کیوں کیا اس کے دو کارن ہیں ایک میں آپ کو بہت سنہ کرتا ہوں بہت پیار کرتا ہوں کیونکہ آپ میرے بھانجے بھانجے ہیں اور دوسرے میں آپ کا بہت آدھر کرتا ہوں کیونکہ آپ اب گروہ ہیں گروہ اور گروہ وہ جو گھر دے گروہ کا مطلب ہی ہوتا ہے اندکار سے پرکاس کی طرف لے جانا آپ ہمارے بچوں کو اندکار سے پرکاس کی اور لے جائیں گے گروہ کہتے ہیں وہ کمہار ہے جو ماتی کے لوندے سے چاہے جیسی مورتی بنا دے بچے تو ماتی کے لوندے ہوتے ہیں جیسا ہم گڑھنا چاہیں گے بیسا ان کو گڑھ دیں گے ایک بات میں انتر آتما سے کہہ رہا ہوں بھئی میرے اور گروہوں کے بیچ میں کوئی بیچ میں متا ہو نہیں تو میں ڈسٹر ہوتا ہوں ایک طرف سے کرو کرنا ہوتا ہے میں ہردے سے آپ سے کہہ رہا ہوں انتر آتما سے آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کا بہت عادر کرتا ہوں کیونکہ آپ وہ ہیں جو آنے والی پیڑیوں کے بھویسے کو بنانے والے ہیں دیکھو یہ سادھر نوکری نہیں ہے انہیں نوکریوں میں آپ کسی کو بناتے نہیں آپ اپنا کام کرتے ہیں آپ انجینئر ہو تو آپ پل پلیا بناوگے انسان نہیں کر سکتے آپ آپ اس میں برک کر رہے ہیں بیٹھ کے تو آپ فائل بناوگے لیکن آپ انسان بنانے والے ہیں یہ دھیان رکھنا اندر آتما سے سوچنا یہ ہے سکھا کا اردھ کیا ہے آدھگرو سنکرہ چاہیر جی مہاراج کہتے تھے سابدھیا یا بمکتے سکھا وہ ہے جو مکتی دلائیں اور مکتی کا مطلب اس لوگ میں بھی اور پر لوگ میں بھی اس لوگ کا مطلب ہے کہ ہاں رہنے کے لائج بنا دے ہیں جان، کوسل اور ڈاک دیکھتا ہے کہ سنسکار دے دیں اور کوسل ایسا کہ جس سے کم سے کم روٹی اور روجگار بھی آجیب کا بھی وہ چلا لے ہیں اور پھر ایسا بھی ہمیں بنا دے کہ پر لوگ میں بھی مکتی ملے اس کو کہا آدھگرو نے کہ وہ سکھا ہے میری پریرنا سوامی بیوے کا نند رہے ہیں ہیں آج بھی وہ کہتے تھے سکھا وہ ہے جو منوسی کو منوسی بنا دے منوسی کو منوس اور منوسی کا مطلب ہے چرطربان، اماندار، سالین، کرمت، دیز بھکت کہ اول اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بھی سوچنے والا جو پروک کاریوں جو دنیا کو بہتر بنائے وہ ہی تو منوس سے ہے تو منوس کو منوس سے بنا دیں اب یہ کہنے میں بہت آسان لگتا اب منوس کو منوس سے بنا دو لیکن کرنے میں آسان نہیں ہے اور آج کے جمانے میں اور بھی کٹھن ہو گیا ہے کٹھن اس لیے ہو گیا ہے کہ وجان نے جہاں ہم کو انہیں کو سادھانے سے دیے جن سے ہم گیان بھی پرابت کر سکتے ہیں دنیا کی جانکاریاں لے سکتے ہیں یہ چھوٹا سا موبائل اسمارٹ فون یہ بڑا کرام آتی ہے یہ سمپون دنیا کا گیان بھی ہم کو پروستہ ہے لیکن اگر غلط دسام میں جانا چاہے تو یہ ایسی سامگری بھی پروست دیتا ہے کہ جنگ کی تباہ اور برباد بھی ہو جاتی ہے تو آج گروہ کا کام اور کٹھنے ماتا پتا کا بھی کٹھنے گروہ کا بھی کٹھنے اور اس لیے آج کام تھوڑا کٹھن ہے انسان کو انسان بنانے کا لیکن کرنا تو پڑے گا لیکن کرنا تو پڑے گا آپ کے اوپر نر بھر ہے جی آپ کے اوپر نر بھر ہے یہ آپ چاہو تو آئے چلے گئے لاپروائی سے پڑھایا کوئی پڑھے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھے تو ٹھیک ہے میرا کیا جاتا ہے مجھے تو گیارہ سے لیکے پانچ تک ڈیو ٹی بجانی ہے بس ایک بھاو یہ ہو سکتا ہے اور ایک بھاو یہ ہو سکتا ہے کہ میں جی جان لگا دوں گا میرے جو بچے ہیں ان کا فوش سے بہتر بنانے کے لئے ان کو جان کا پرکاس بھی دوں گا یا دوں گی اور ان کو اور بہتر منص سے کیسے بنیں اس کے سنسکار بھی دوں گی ایک آپ کا کام ہے گیان دینا پیڑیوں سے سنچت گیان اتحاس کا بھگول کا بھگیان کا وہ ٹرانسفر کر دینا بچوں کو بڑھاتے ہیں جو سنچت گیان ہے وہ اور دوسرا آپ کا کام ہے پردھان منتری جی کو میں ہردہ سے دھنیواد دیتا ہوں میں نے آگرہ کیا تھا وہ ہمیں ابھی سمبودھت کریں گے دوسری چیز ہے کوسل دینا پڑھنے لکھنے کے بعد کم سے کم اتنی کسلت آ جائے کہ روجگار روجی روٹی کمالے اور تیس رائے ناک دکھتا کہ سنسکار دینا یہ آپ کو کرنا ہے اور یہ آپ تب کر پائیں گے جب آپ بیسا سوچیں گے اپنے اگر بیسا نہیں سوچا تو ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی گاندھی جی کے پاس ایک ماں گئی اپنے بیٹے کو لے کے اور کہا کہ باپو یہ گڑ بہت خاتا ہے میری بات مان نہیں رہا آپ اس کو کیا تو سائد آپ کی بات مان جائے تو باپو نے کہا کہ آج نہیں کل لانا ماں کل لے کے بچے کو گئی تو بچے نے پھر کہا کہ کل نہیں ہے گاندھی جی نے پھر کہا کہ اب کل لانا ایسے پانچ چھ دن ہو گئے پانچ میں چھٹوے دن جب وہ ماں گئی اپنے بیٹے کو لے کے تو باپو نے بیٹے کو پیار سے کہا کہ بیٹا جادہ گڑ کھانا اچھی بات نہیں ہے گڑ مت کھایا کرو تو ماں نے کہا باپو یہ تنی سادھارن بات تھی کہ آپ پہلے دن کیوں نہیں کہی آپ نے تو باپو بولے کہ بیٹی میں پہلے خود ہی گڑ کھاتا تھا اب میں کھا رہا ہوں اور اسے کل تُو مت کھا تو میں نے پہلے گڑ کھانا چھوڑا اور جب میں نے گڑ کھانا چھوڑا تب میں نے اس سے کہا کہ تُو گڑ مت کھانا کیونکہ میں کھاؤں گا اور دوسرے سے کہوں گا کہ تُو مت کھا تو کوئی میری ماں نے کہا کہ اثر ہی نہیں ہوگا میرا بھاو آپ سمجھ گاؤں گے ہم کریں اور بچے سے کہو مت کرو تو بچہ مانے گا کیا ہماری بات پہلے ہم کو بیسا بن کے خود دکھانا پڑے گا اپنے اپنی دھڑتا چاہیے اپنا آچرن اپنا بیوہار تو پربابت ہوں گے دیکھو مجھے پڑھاتے تھے میں سرکاری سکول میں پڑھا ہمیزہ میں کوئی امیر گھر میں پیدا نہیں ہوا میں تو گریب گھر میں پیدا ہوا جیت کے میرے گاؤں کے سرکاری سکول میں پڑھا اور ہم جب سکول جاتے تھے تو اپنا بچھانے کا پھٹا سنگ لے جاتے تھے جھولا سنگ لے جاتے تھے کیونکہ بیٹھنے کے لیے ٹاٹ پٹی بھی نہیں ہوتی تھی اس جمانے میں تو بچھا کے بیٹھتے تھے لیکن جاتے تھے تو گروہ کے چرنوں میں پرنام کرتے تھے پرنام گروہ جی ہے سری رچن چند جین میں آج جو کچھ ہوں اگر اس کا سرے ایک وقتی کو جاتا ہے تو وہ ہے سری رچن چند جین میرے گروہ جی جن نے مجھے جن نے مجھے پہلی دوسری تیسری چوتھی میں پڑھایا میں اگر بولنا بھی سیکھا تو ہمارے یہاں وہ کوئی سکھا بھاگ نے تہا نہیں کیا تھا لیکن ہر سنیوار کے دن بالصبہ ہوتی تھی تو گروہ جی ہم سے کہتے تھے کہ اس دن رامان کی پانچ دوہے تک چوپائیاں اور دوہے پڑھنا اور ان کا ارث کرنا ہے اور اس میں بڑا اچھا طریقہ انہیں بنا رکھا تھا اس سمیں گھی کی دیپک جلاتے تھے تھوڑا پرساد باتنا پڑتا تھا تو ایک بچے سے کہتے تھے کون پھول چلا ہے گا جو پھول چلا تھا وہ اگلے سنیوار کو اپنے گھر سے دیپ گھی کی باتی لاتا تھا اور تھوڑا سا پرساد لاتا تھا تو ایسے ہر سنیوار کو ہوتا تھا اور پھر وہ کہتے تھے کہ چوپائی پڑھو اور ارث کرو تو میں جارے دھیرے دھیرے چوپائی پڑھتا تھا پیچھے بیٹھا رہا تھا تو ان کا نہیں آگے آو کیسے دھیرے دھیرے پڑھتے ہو میں آگے بات کے بہنے لگا دھیرے دھیرے مت پڑھو جو اور سے پڑھو تو میں جو اور سے پڑھنے لگا پھر ان نے مجھے کہا کہ اب یہ پڑھیں گے سفر آج تم ارث کروگے تو میرے پسینے چھوٹ گئے میں ان کا ارث بینہ دے کہ کیسے پڑھوں چوپائی پڑھتے تب میں ارث دیکھنے کی کوسس کرتا کیا لکھا ہوا ہے تو دھیرے دھیرے میں ارث کرنے لگا پر ہی تو سر اس دھرم نہیں بھائی پر پیڑا سم نہیں ادمائی تو میں کہتا آپ دوسروں کا بھلا کرنے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے دوسروں کا نقصان پہنچانے سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے تو دھیرے دھیرے میں ارث کرنے لگا اور ارث کی میری گھاتی اتنی پھیل گئی گاؤں میں کہ گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا یہ سیوراج اچھا عرض کرتا ہے رامائن کا تو ساون کے بھادوں کے مہینے میں آپ تو جمع نہ بدل جاؤ اس سمیں میری چو سٹھ سال کی عمر ہے جب میں چوتھی پانچ بھی پڑھ رہا تھا تب کی بات کر رہا ہوں میں تو گاؤں کے لوگوں نے مجھے بلانا شروع کر دیا رات میں رامائن جو ہوتی دی وہ رامائن کی چوپائی دوسرے کہیں گے ارث سبراج کرے گا تو میں رامائن کا عرض کرنے لگا دھیرے دھیرے میں رامائن کا بدوان بن گیا میں بولنا سیکھیا بھاسندانا سیکھیا اور کئی طرح کا قیان مجھے ملیا آپ سوچو اگر سری رتنچند جینجی آج بھی ہیں مجھے رامائن نہیں پڑھاتے اس ڈھنگ سے کہتے نہیں کہ آ گیا جور سے بول ارث کر تو میں یہاں پہنچتے نہیں میں کہی چیزیں سمجھتے نہیں میں اچھا وقت بنتے ہی نہیں گرو گڑھ دیتا ہے میں نے تو اپنی ادھارن آپ کو دے دیا اور اس لیے میرے پریے بیٹا بیٹیوں کیونکہ میرا عدھکار ہے میں دیکھو میں مدھو پدیش کو ایک پریوار مانتا ہوں ہم سرکار نہیں میں پریوار چلاتا ہوں ہم سب ایک پریوار ہیں ایک پریوار ہیں اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جیون کا آنند تب ہے جب ہم کئی ایسے بچے کھڑے کر دیں جو پردیس میں بیس میں گاؤں میں نام روسن کریں نام اونچا کریں اور ویسا کرنے کے یو گھم بنیں کیونکہ وقتی بولتا ہے تو نہیں سنتے آچرن بولتا ہے عجت تو کس کی کرتے ہیں عجت اس کی کریں گے جو کتھنی اور کرنی میں سمان ہوں جس کا آچرن وہ لے اس لیے اگر آپ ویسا آچرن کرو گے تو لوگ آج بھی پوجا کریں گے میں سچ کہہ رہا ہوں پوجا کریں گے آج بھی اچھےوں کا سمان کرنے والے لوگ ہیں اور بچے تو جندگی بھر آپ کیا بھاری رہیں گے اور اس لیے آپ جیون کی دساتیں کرو ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی چنتہ میں کروں گا میری بات سمجھ گئے ہوگے آپ کی چنتہ میں کروں گا لیکن بچوں کی چنتہ آپ کرو بھو منجور تو بولو ہاں یہ میچول انڈرسٹینڈگ ہو گئی اپنے سماج کو سکھک کی ساسن کو سکھک کی چنتہ کرنی چاہیے میرے بیٹا بیٹیوں ایک جمانہ تھا جب میں مکھ منتری بنا تو گرو جی سکھک کرمی ان کو تنکہ کتنی ملتی تھی پتا ہے پانچ سو روپیہ مہینہ پانچ سو روپیہ مہینہ اب میں ایک گاؤں میں گیا میں تفسان ست تھا تو میں نے بچوں کو بلا کہ پوچھا بھی یہ بتاؤ گنگا جی کہاں سے نکلی تھی ایک بچہ بولا بندہ چل سے تو میں نے گرو جی اس کا کیا کہ جب کرتے ہو بھائی ہمالے سے نکلی یہ بندہ چل بتا رہا ہے تو گرو جی بولے بھائی صاحب پانچ سو روپیہ میں تو اب بندہ چل سے ہی نکلے گی ہم کیا کریں سکھشک کو پرے آپ تو صفدہ نہ دینا بھی پاپ ہے اور اس لئے میں نے بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک لے کے آیا اور ابھی کی بیوستہ میں بھی کچھ پریورتن کرنے کا بچار میں نے کیا ہے لیکن آپ بچوں کی چنتہ کرنے یوگ اپنے آپ کو بنا لے دیکھو جب تک سکھک نہیں تے موج کرو مستی کرو سامانی جنگی جیو اب بچے آپ کو تھوڑا الگ دیکھنا چاہیں گے اور تب ہی آپ تب ہی آپ ان کو گھڑ پائیں گے اور اس لئے اس کے انکول اپنے جیون کو آپ بناو دیکھو اب کئی ورسوں تک آپ کو سکھک رہنا ہے گرو رہنا ہے ابھی اپنا پرارمب ہے تیس سال پینتیس سال ہم کو رہنا ہے تو اس کے انرو ہمارا آچرن ہمارا بیوہار بنے گیتہ کے کس لوک ہے وہ میں آج آپ کو سناتا چاہتا ہوں سنانا چاہتا ہوں وہ ہر پروفیشن پر فٹ ہوتا ہے اچھا کاری کرتا کون ساتھوک کاری کرتا کون تو گیتہ جی میں کہا بھاگوان سری کرشن نے ارجن سے مکت سنگو انہم بادی ڈھٹی اُجساہ سمن ویتا سدھی اَسِدھیو نِرْوِکَارَ کرتا ساتھوک اُجھتے مکت سنگو مطلب سب بچے ہمارے لئے برابر ہیں ایسا نہیں کہ ارجن ہیں تو اس کو تو اچھے تیر چلانا سکھائیں اور ایک لب ایک آنگ اُٹھا کٹھلا دیں ہمارے لئے سب بچے سمان کچھ اچھا پرفارم کریں گے کچھ کو بیٹر پرفارم کے لئے ہمکو پریرد کرنا پڑے گا تو وہ کوسس ہمکو سب بچوں کو برابر مانتے ہوئے کرنے کا پریاس کرنا چاہیے یہ ہے مکت سنگو سب بچوں کو برابر مانیں گے انہم بادی مطلب ہم اہنکار سے بھرے نہ رہیں ڈھٹی مطلب ڈھہری چاہیے ہمکو دیکھو کوئی بچہ بہت جلدی سمجھ جائے گا لیکن کئی ایسے کہ بار بار سمجھانا پڑے گا تو گصہ آتی ہے تو یہ بڑا مٹھر ہے یہ تو بدھو ہے اب آج کل تو کم ہو گیا نہیں پہلے تو ماں صاحب کہتے تھے ہاتھ ایسے کر اور پھوٹا سمارتے تھے اب تو پھوٹ ختم ہوگے پہلے وہ پھوٹا بھی لے جانا پڑتا تھا ہم لوگ اس کو جاتے تھے کمپاس لے جاتے تھے ایک پھوٹا لے جاتے تھے پھوٹ رہتا تھا اور ماں صاحب کئی بار اسی سے ہاتے لیکر مارتے تھے لیکن اب وہ جمانہ بدل گیا اور وہ طریقہ ٹھیک بھی نہیں اس لئے پریم سے سمجھانا اور کوسس کرنا کہ وہ سمجھ لے ادھارن دے کے پیار سے پچکار کے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دہری ہوگا تب ہی کریں گے نہیں کہاں میں پریسان ہو گیا کہاں تک اس کو سمجھانا چل تو کبھی صدری نہیں سکتا تو مجھے لگتا دہری اور ایک اتصاہ اندر ہونا چاہیے دیکھو کوئی بڑا کام کرنے کے لئے اتصاہ اب میں سبیرے سے لے کے اب یہاں سے مجھے جانا ہے ابھی پچھوڑ پچھوڑ سے مجھے جانا ہے دتیا وہ کارکم کر کے لوٹ کے آ کے پھر مجھے تین چار میٹنگ اور کرنی میں دیر رات تک کام کروں گا سبیرے سے لے کے تو یہ اتنا کیوں کر لیتے ہیں اتنا اس لئے کر پاتے ہیں کہ ایک طرف رہتی ہے ایک جنون رہتا ہے کہ نہیں اور کرنا ہے اور کرنا ہے نو کروڑ ساڑھے نو کروڑ لوگوں کے لئے کام کرنا ہے تو کیسے چینسس ہو سکتا ہے بتا کیسے موج مستی کی جندگی جی سکتا نہیں جی سکتا تو جہاں حق نہیں ہے یہ اندر سے آواز آتی اور اندر کی آواز پریرد کرتی تو اور کر اور بیٹر کر اور اچھا کر اور اچھا کر ہم میں بھی یہ حصہ رہنا چاہیے اور بڑیا کیسے اور بیٹر کیسے اب انویشن کر سکتے ہو پرائیویٹ سکول میں جیسے پالکوں کو بلاتے ہیں اب اپنی سکولوں میں بھی ان کو بلا کے بھی کہہ سکتے ہو کہ بچے کو یہ سمجھائیں بچے کو یہ پڑھائیں بچہ یہ کر رہا ہے ٹھیک بچہ یہ نہیں کر رہا ٹھیک اس کی ٹریننگ بھی آپ کو یہاں ہوگی میں تو کچھ بھی ہر ایک بات بتا رہا تھا اور پریسان کبھی مت رہنا دے گا صدیہ صدیہ و اندر بھی کارا کامت نہ بھی ہے کہ سفلتاں ملی تو ٹھیک ہے کئی بار نہیں ملتی تو کئے کو پریسان ہو نہیں ملی تو نہیں ملی محنت تو ہم نے پوری کیا اگلی بار اور محنت کریں گے اور ایک منتر میں دے رہا ہوں کیونکہ آپ گروہ ہو ہمیشہ پریسان رہنا تناؤں والی جندگی مت جینا اور اس کے لیے آپ سب سبیرے کا سمیں اپنے لیے جرور نکالیں سبیرے تھوڑا بہت یوگ یا ویائیم جو 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 لگ لیکن فیجیکل تھوڑی سی ایکسرسائج یوگ سرف سریسٹ ہے یوگ کا تو دنکال دنیا میں بجڑا ہے تو سبیرے بنا لو دیم اور اس کے بعد پرانائیم جرور کرنا آپ کہہ رہے ہوگے یہ مکہ منتری کہہ رہا ہے پرانائیم کرو کوئی دادہ گریہ ہے کہ ہاں لیکن میں اپنا سمجھ کے کیا رہا ہوں اور تھوڑی دیر دھیان کرنا دیکھو اپنے آپ آپ دیکھوگے آگ بند کر کے باہر کے جتنے وچارات ان کو روک کے اگر انتر مکھی ہوتے ہیں تو بڑی سانتی ملتی ہے اور ایک طاقت ملتی ہے سکتے ملتی ہے وہ کبھی سیکھ نہ چاہیے اتنے جلدی میں نہیں بتا سکتا اس کو دیکھو آپ اگر اچھے سے رہو گے پرسننچتے رہو گے آنندت رہو گے تو تو آپ بچوں کو پڑھا پاؤ گے ہیں اور آپ ہی بیسے نہیں رہے تو آپ بچوں کو کیسے پڑھا پاؤ گے ہیں تو ہم پرسنل لائف بھی ایسی بنائے کہ جس میں ہم اپنا گھر بھی ہے اپنا پریبار بھی ہے نہیں ہے تو آگے ہوگا پریباریک جندگی بھی ہم جییں گے تو کل ملا کے کیسے سنتولن بٹھا کے رکھیں نہیں تو گھر لڑائی ہو گئی اور گصہ نکل گیا بچوں پہ تو مجھے لگتا کہ ایک بیلنس لائف اور وہ دھان سے آ سکتی ہے دیکھو بہت مشکل سے جندگی ملتی ہے انسان کی جندگی میں زیادہ سا ملے لیا میں نے انسان کی جندگی بہت مشکل منس کی جندگی ملتی ہے اور ملی کتنے سال کے لیے بتاؤ اپنے کئی بار کتنے دمب اور ہنکار سے بھرے رہتے ہیں سمجھتا کیا ہے میں یہ ہوں دو منٹ پر ٹھکانے لگا دوں گا یہ بھی اپنے کہتے ہیں سنائے لوگوں لیکن ایک دن تمہیں ٹھکانے لگنے والے ہو کتنے سال جی ہو گیا بہت منس کا جیون میں کوئی سوچ کر نہیں آئے جو دل میں آرہا وہ کیا رہا ہوں منس کا جیون کتنے سال کا سو سال حالانکہ سو تک سب نہیں پہنچتے ایسی پچی آسی بیاسی لگ بگ ہی ہمارا ایوریج آئیو ہے اب اگر اس کی پلاننگ آج سے سوچیں کہ ہم اپنی جندگی کیسے جییں گے ہم پلان کریں سچ مجھے تو جینے میں آنند آئے گا اور ہم ایک اور میں یودیسٹر اور ایکشکا پرسنگ میں کئی بار سناتا ہوں وہ اور سناتا ہوں آپ کو بور تو نہیں ہو رہے نا آپ کو مہا بھارت کی قدھا پتا ہے کہ بانچوں بھائی یودیسٹر سب بنباس پہ تھے تو ایک بار پیاس لگی پانی ڈھونے جانا تھا پیڑ پہ چڑھ کے دیکھا تو سب سے پہلے ڈیوٹی رہتی کہ دور دکھ رہا ہے تو پہلا بھائی گیا پینے پانی ہوا تو یودیسٹر نے کہا کہ پہلے میرے سوال کا جواب دے نہیں تو مر جائے گا تو اس نے نہیں مانی نکل سہدے بھیم ارجن ایک کے بعد ایک آئے اور بینہ سوال کا جواب دیئے پانی پیا تو وہ مرتک مطم مر گئے اگر سیدھے سب دوں میں کہیں تو پھر یودیسٹر آئے یودیسٹر نے جیسے ہی پانی پیا پیاس جوڑ سے لگی تھی دیکھا تو بیدنا تو ہی لیکن سوچا ایک گھوٹ پانی پیلوں تو پھر یکش نے کہا میرے پرشنی کا اتر دوں کئی پرشنی یکش نے پوچھا آپ پڑھنا کریں وہ یودیسٹر اور ایکش کا سمباد آپ کبھی پڑھنا بہت مجھا آتا پڑھو کئی طرح کے سوال دیئے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے بڑا آشریع کیا ہے تو ایودیسٹر جی نے اتر دیا من اس سے پیدا ہوتا ہے چھوٹا رہتا ہے بچپن میں کھیلتا ہے کودتا ہے پھر اسکول جاتا ہے پڑتا ہے لکھتا ہے بڑا ہو جاتا ہے سادھی ہوتی ہے بیائے ہوتی ہے گرست جی بن جیتا ہے اس کے بچے ہوتے ہیں اس کے بعد بوڑا ہوتا ہے اس کے بعد مر جاتا ہے تو ہر ایک کو یہ پتا ہے کہ میں اس دھرتی پر آیا ہوں تو ایک دن مجھے مرنا ہے مریتیو انتم ست ہے لیکن جیون بھر بیوہار ایسے کرتا ہے جیسے ہمیشہ اس دنیا ہی میں اس کو رہنا ہے یہ سب سے بڑا آشریع ہیں اگر ہم کو یہ دھیان رہے کہ دنیا پرمننٹ گھر نہیں دھرم سالہ جیسی ہے سو سال کے لیے آئے جتنے سال کے لیے آئے کیسے بہتر جی ہے اپنے گھر کے ساتھ پریوار کے ساتھ بھی اپنے مطروں کے ساتھ بھی اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی جن کو ہم پڑھانے والے ہیں تو جندگی آنند سے بھر جائے گی پڑھانے میں مجھا آئے گا انہیں کئی بار پریسانے حیرانے دکھیوں مجھ سے زیادہ دنیا میں کوئی دکھی ہے ہی نہیں سب نے مجھے دھوکہ ہی دھوکہ دیا ہے وہ بیچارے ایسے رہتے ہیں جو میں کوئی ایسا لگتا باقی سب دھوکے بھاجے بس تو ہی تاجتے ہیں میں نے کس کے لیے کیا کیا نہیں کیا سب نے مجھے اپن پریسانی بنے رہتے ہیں مست جیو آنند سے جیو ایک بہتر جندگی ہے کیسے ایک آدھر زندگی جی سکتے ہیں لوگ آپ کی پوجہ کریں میں سچ کہتا ہوں کئی سکھک ایسے جن کو پوچھتے ہیں بھگوان مانتے ہیں بھگوان آپ کو بیسا بنا ہوا اور پردھان منتری نریندر موتی جی کے نیترت میں بیبھف سالی گورف سالی سمپن سمبرد بھارت کا اندرمانگ ہوڑا ہے بھارت کو اور آگے بڑھا گئے دیکھو چندر یان ہمارا اترنے والا ہے مجھے لگتا اس بار چھوک نہیں ہوگئے ہم کہاں آج پہنچ گئے ہم بہت اوپر پہنچ گئے یتن پراشین اور مہان راست ہزاروں سال پرانا گیات اتحاس ہمارا اس دیس کو اور آگے بڑھا پائیں اور یہ دیس دنیا کو جسہ دکھا پائے اور یہ یاد رکھنا ہمیں سب کو کہہ رہا ہوں آج نوٹ کر لینا ایک دن آنے والا ہے جب بہت اکتا کی اگنی میں دگد وشب مانپتہ کو بھارت ساسوت سانتی کے پت کا دکھ درسن کرائے گا کرائے گا کرائے گا اور ایسا بھارت بنانے میں ہمارا یوگدان دوں میری بہت سوف کامنائے بھی میرا بہت آسیر بات بھی چھوٹے ہو اور بیچ بیچ میں ملتے رہیں گے اور میں آپ کی چنتہ کروں گا بہت بہت دھنیوا بہت بہت آبھار مانی مکہ منتی جی آپ کے آتمی اور پھیرنا دائے گود بودن کے لیے اب میں سادر اندوت کروں گا مانی مکہ منتی جی سے کہ یہ جو شکشک آج آئے ہیں ان میں سے چندھت دس شکشک جو ان کا پردندیت کریں گے ان کو نیوکتی بڑھائی پتر پیدان کرنے کے لیے ہاں سب سے پہلے شری نتیش دودھارے جی آئیں گے یہ شاشکی پراتوکشالہ گولی ڈھانا ہردہ جلے سے ہے شری نتیش دودھارے سو شری آکانچہ چوکسے جی یہ شاشکی پراتوکشالہ پونیا جلہ کٹنی میں پرست ہوئی ہیں آپ تالیاں بجاتے رہیے یہ آپ کا ہی پرتندیتو کر رہے ہیں اب خندوہ جلے سے کماری نکتا مندلوئی جی شاشکی پراتوکشالہ اٹٹو ٹانڈا جلہ خندوہ شری سہرش نامدیو شاشکی پراتوکشالہ نکتلا جلہ رائے سے ششری سانو سونی جی شاشکی پراتوکشالہ جلندھر جلہ ساگر سے سپنا بوز جی شاشکی پراتوکشالہ باپا ولی جلہ شوپری تالیاں بجاتے رہیے یہ سب آپ کے بحاف پر ہی نیوکتی پتر پرابت کر رہے ہیں بڑھائی پتر پرابت کر رہے ہیں بیبھا تیباری جی شاشکی پراتوکشالہ احمد پور پٹھار جلہ ویدیشا شری کرشنا شریفاستف جی شاشکی پراتوکشالہ چنتامنج جواسیا جلہ اجین شری دیپیش سنگھ جاڑ جی شاشکی پراتوکشالہ رانابد کھیڑا جلہ نیمچ اور انت میں سوشری ورشات شیٹے جی شاشکی پراتوکشالہ گائیانٹی فلیا کینرہ جلہ علی راجپور یہ جنجاتی کارے بیواق سے ہے بیٹی بہت بہت پنے دھنیواد مانی مکمتی جی اور ہمارے سہباگی منچ کی عتیتیگن اب ہمارے لیے بہت ہی ہرش اور گرم کا وشے ہے کی مانی پیدھان منتی جی وچول روپ سے ہم سبھی کو سمدھت کریں گے جور رات آ لیا جوشکار آج آپ سبھی اس آیتیاں سک کالکھن میں سکشن جیسے مہتوپون دائتو سے اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں اس بار اپنے اور کہ پچھلے تین برشوں میں مدی پردیش میں قریب پچاس ہزار اپنے آپ کو سکشن کرنے کی دشا میں ایک اور بہت بڑا کام ہوا ہے ماترو بھاشا میں پڑھائی کو لے کر انگریجی نہ جاننے والے انیکوں چھاتروں کو ان کی ماترو بھاشا میں پڑھائی نہ کرا کر ایک طرح سے ان کے ساتھ بڑا انیائے کیا گیا تھا یہ ساماجک نیائے کی مرود نہ تھا اب اس انیائے کو بھی ہماری سرکار نے دور کر دیا ہے اب سلیبس میں شیطریہ بھاشاوں کی پستکوں پر بل دیا گیا ہے دیش کی شکشہ ویبستہ میں یہ بہت بڑے بڑھلاؤں کا آدھار بنے گا ساتھیوں جب سکاراتمک سوچ صحیح نیت پورن نشتہ کے ساتھ نرنے ہوتے ہیں تو پورا واتاورن سکاراتمک تا سے بھر جاتا ہے امرت کال کے پہلے ورش میں ہی دو بہت بڑی سکاراتمک خبریں آئی ہیں یہ خبریں دیش میں کم ہوتی گریبی اور بڑتی سمردی کا پریشے دیتی ہیں نیتی آیوک کی ریپورٹ میں آیا ہے کہ صرف پانچ سال کے بھیتر ہی بھارت میں ساڑھے تیرہ کروڑ ساڑھے تیرہ کروڑ بھارتی گریبی ریخہ سے اوپر آ گئے ہیں کچھ دن پہلے ایک اور ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ کے انسار اس ورش فائل ہونے والی انکم ٹیکس ریٹن کی سنکھیا بھی دوسرا مہت وکون سنکھی دے رہی ہے پچھلے نو ورشوں میں لوگوں کی اوسط آئے میں بھاری بڑھوطری ہوئی ہے آئی ٹی آر کے آنکڑوں کے مطابق دو ہزار چودہ میں جو اوسط آئے ایوریج انکم قریب چار لاکھ روپیے تھی وہ دو ہزار تیئیس میں بڑھ کر تیرہ لاکھ روپیے ہو گئی ہے بھارت میں لور انکم گروپ سے اپر انکم گروپ میں لور انکم سے اپر انکم گروپ میں جانے والوں کے سنکھ بھی بڑی ہے یہ آنکڑے اُتشا بھرانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین بھی دلاتے ہیں کہ دیش کے ہر سیکٹر کو مجبوطی مل رہی ہیں اور روزگار کے انیک نئے اوثر بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں ساتھیوں آئے کر ریٹن کے نئے آکڑوں میں ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ دیش کے ناغریک اپنی سرکار پر بھروسہ نرنتر بڑھ رہا ہے اس وجہ سے دیش کے ناغریک امان داری سے اپنا ٹیس دینے کے لیے آگے آ رہے ہیں بڑی سنکھا میں آگے آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے ٹیس ٹی پائی پائی دیش کے وکاس میں خرچ کی جا رہی ہیں انہیں صاف دکھ رہا ہے کہ 2014 سے پہلے جو ارث ببستہ دنیا میں دسویں نمبر پر تھی وہ آج پانچویں نمبر پر پہنچ گئی ہے اس کے خاتے میں پہنچ رہا ہے ساتھ سسٹم سے لیکیج رکھنے کا ایک پرنام یہ بھی ہوا ہے سرکار گریب کلیان پر پہلے سے کہیں زیادہ خرچ کر پا رہی ہے اتنے بڑے پہمانے پر ہوئے انویس مینٹ نے بھی دیش کے کونے کونے میں روزگار کا نرمان کیا ہے جیسے ایک ادھار common service center کا ہے 2014 کے بعد سے دیش کے گاؤں میں پانچ لاکھ نئے common service center بنے پرتے common service center آج کئی کئی لوگوں کو روزگار دے رہا ہے یعنی گاؤں گریب کا کلیان بھی ہوا اور روزگار کے موقع بھی بنے ساتھیوں آج دیش میں سکھ شا کاؤ شل وکاس اور روزگار ان تینوں ہی سطروں پر دور گامی نیتی اور نرنے کے ساتھ انیک وید انیشیٹیو لیے جا رہے ہیں انیک وید کام ہو رہے ہیں اس پندرہ آگس کو میں نے لال کے لیے سے پی ایم وشو کرمہ یوجنہ کی بھی گوشنہ کی تھی یہ یوجنہ بھی اس ہی ویزن کا پرتیبیم ہے ہمارے وشو کرمہ ساتھیوں کے پارم پارک کوشل 21 صدی کی ضرورتوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے پی ایم بشو کرمہ یوجنہ بنائی گئی ہے اس پر لگ بھگ 13 ہزار کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے اس سے 18 الگ الگ طرح کے ہونر سے جو پریوار جڑے ہوئے ہیں ایسے پریواروں کو ہر پرکار کی سہائیت دی جائے گی ان کو لاب ہوگا اس سے سماج کا وہ ورگ لابان بیت ہوگا جن کے مہت ہوگا 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 لیکن ان کی ستھیتی بہتر کرنے کا کبھی ٹھوز پریاس نہیں کیا گیا ہوگا 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 بہت 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 بدھائی دیتا ہوگا موسیقی